ہیلو وڈس اپ بو جیز تو کیسے ہو سارے کے سارے آئی ہوپ تم سارے ٹھیک ہوگے تو کائز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے لگی ہے کیونکہ آج میں کرنے جا رہا ہوں اپنے سویمنگ پول کو بڑا بھائی بلکل ہی ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہوں میں کافی ڈائیم سے چھوٹا سویمنگ پول میں سویمنگ کر کر کے تنگ ہو گیا تھا تو یہ کر ہی ہم نے بھائی جھکا سی انٹری سویمنگ پول میں اور تم بھائی دیکھ لو یہ کتنا ساہی سویمنگ پول ہے میرا یہاں پہ جاتا ہوں تو بھائی سر کے ٹکر پچھاتی ہے اور یہاں پہ اس کی سیڑھیاں آگئی یہ تھوڑا سا تیر کے جاتا ہوں اور سیدھا اس کا انٹ آجاتا ہے بھائی بہت چھوٹا سویمنگ پول ہے میرا بلکل انٹرسٹ ہی نہیں کرتا چاہیے تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو کافی مسا جاتا پر لیکن اتنے چھوٹ سے سویمنگ پول میں اب تو مجھے چوب بھی بول رہا ہے اس سویمنگ پول میں کام نہیں کرنا یہ کیا ایک سیکنڈ بھائی یہ دروازہ کہاں سے آگئے اس میں بھائی صاحب یہ دروازہ تو میں نے پہلی بار دیکھا یہاں پہ اس سے پہلا تو کبھی دروازہ تھا نہیں یہ کون لگا گیا دروازہ بھائی کیا چل رہا میرے گھر پہ بھائی کون اسی دروازہ لگا کے جا سکتا ہے اس کو توڑ کے دیکھتا ہوں بھائی اکھاڑ کے فینکو ایک باری دروازے کو ایک باری تو کرنے ہی پڑے گا پر لیکن یہ ہے کون بھائی چوب تجھے پتا ہے کیا بھائی کچھ یہ کون لگا کے چل گیا اس ٹیم پہ رات کو چور تو نہیں آئے تھے اب یار دروازہ ٹوٹ بھی نہیں رہا بھائی کس طریقے سے فٹ کر دیا کسی نے بھائی اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہو رہا بھائی صاحب کیسا دروازہ لگا دیا یار یہاں پہ مجھے ایک اپنے سویم پول کی ٹینشن پڑ تھی اب اس دروازے کی ٹینشن پڑ گی یار شیٹ بھائی کیا جل رہا ہے اس کو کیسے کھولوں مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کو کیسے ہٹاؤں یہاں سے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ میرے گھر کے انٹرنس یہاں سے ہوگی اب دو گیٹ پڑ گئے یار یہ کیا کروں اس کا مجھے سمجھ نہیں آرہی گولیوں سے توڑ کے دیکھوں اس کو نہیں یار یہ تو لوہے کا گیٹ ہے بھائی اس بھائی تو کس نے لوہے کا گیٹ لگا دیا ہے میں نے بھائی اپنے گھر کا پچھلا وہ ڈور کھولا تم کو اگر پتا ہو وہ وائٹ کلر کا ڈور جو چاپ کے گھر کے بالکل پاس ہے ایک سیکنڈ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں یہ والا ڈور بھائی میں نے کھولا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں کیونکہ یہ تو بھائی میرے گھر کا ہی ڈور تھا پر لیکن یہ تو کوئی نیا ڈور لگا آگے چلے گیا بھائی ہاں تو بھائی اس کو بھی میں ٹینک سے ہی کھولوں گا کیونکہ پچھلا والا بھی یار وہ صرف رشین ٹینک جو بھائی آرمی ٹینک ہے نا اسی سے کھولا تھا اور اس باری بھی میں سیدھا اسی سے کھولوں گا میں بھائی زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنے لگا اس کے اوپر گولیاں مار کے پچھلی باری تو بھائی میں گنز لینے گلے گیا اس کے اوپر بھائی کیا کیا چلایا تھا میں نے گولیاں بھی چلائی بزوکہ بھی چلائی بھائی سٹیکنگ بوم بھی لگا دیا تھے تب بھی وہ دروازہ نہیں کھولا تھا جو جو آپ کے گھر کے پاس میں آئے پر لیکن چلو کوئی بات نہیں اس باری تو بھائی میں ڈائریکٹ ہی جا رہا ہوں وہ ٹینک لینے کے لیے کیونکہ پچھلی باری ٹینک کی ایک دو تین گولے پڑے تھے اور بھائی وہ دروازہ کھول گیا تھا اور اس کے اندر سے بھائی بہت زیادہ سونا ملا تھا مجھے اب یہ دروازہ پتہ نہیں بھائی کون لگا گیا رات کو مجھے رات کو تھوڑی تھی آواز تو آ رہی تھی پر مجھے لگا یار کوئی چڑیا کھیل رہی ہوگی پانی میں میں اسی لیے باہر ہی نہیں آیا پر مجھے نہیں پتہ تھا یار کوئی میرے گھر کے بیک سائیڈ بے دروازہ لگا دے گا یار اور اس باری تو بھائی لوہے کا دروازہ ہے یار لوہے کا دروازہ اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں توڑوں گا کیسے یا کھولوں گا کیسے اور چوب بھی بھائی میرے ساتھ رات کو اندر ہی سویا ہوا تھا تب ہی چوب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ دروازہ کون لگا کے چلا گیا پر خیر چھوڑو کوئی بات نہیں میں نے اپنا ٹینک دیا تھا بھائی لمار کو لمار کو تھوڑی زیادہ ضرورت تھی اس کی اس نے کہیں لڑائی ہوئی کرنے کے لیے جانا تھا تو یہ ہم اب آگئے ہیں لمار سے لینے کے لیے اپنا ٹینک گاڑی کا تھوڑا سے پیچھے لگا دیتے ہیں چل چوب فٹا فٹ سے چلتے ہیں لمار بھائی بس ارے لمار بھائی کیا حال ہے آپ کے یار میں تو چھیک ہوں تو کیسے فرنکل مجھے بتا ابے یار میں بھی بہت بڑیا ہوں پر لیکن بھائی مجھے ٹینک کی ضرورت بڑے گی ارے ہاں یار کوئی بات نہیں تو لے کے جا سکتا ٹینک ابے میں تو لے کے چلے جاؤں گا پر تجھے پتا میرے گھر کے بار کسی نے دروازہ لگا دیا ہے لوہے کا وہ بھی ابے کیا کسی بات کر رہے تو لوہے کے دروازہ ایسی کون لگا سکتے ہیں درے گھر کے بار ابے یار مجھے بھی نہیں پتا چلا کون لگا کے چلے گا پر لیکن چل کوئی بات نہیں اب میں اس ٹینک کو لے کے جا رہا ہوں تو چوب بھائی تو بھی آجا اس ٹینک کے اندر بیٹھنا اندر بیٹھ جا اوپر بیٹھنا تو اوپر بیٹھ جا لمار تجھے واپس چاہیے ہوگا تو تو میرے سے مانگ لڑا میں تجھے دے دوں گا پر لیکن اس باری اس لوہے کے دروازے کو مجھے توڑنا پڑے گا تو بھائی فٹا بھٹا اپنے گھر کی لوکیشن ڈال دیتے ہیں لمار تو بھائی میں نے جتنی باری بھی اس سے لوکیشن مانگیا یہ آج پاس ہی ہوتا ہے میرے تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ میں آس پاس گیڑی مارتا رہوں اور لمار مجھے دیکھی جائے گا تو یار ابھی تو میں یہاں پہ بوم بگیرہ فضول کروں گا کیونکہ میرے خیال سے جو لڑائی ہوئی تھی وہاں پہ بھی لمار نے کافی ساتھ بوم اڑا دی ہوں گے تو شاید اس میں اتنے بوم نہیں بچے ہوں گے تو رام رام سے ہی لے کے چلتے ہیں اپنے ٹینک کو سیدھا گھر کی طرف پر یار مجھے سمجھ نہیں یاری بھائی پچھلی باری تو وہ لکڑی کا دروازہ تھا او بھائی گلتی سے فائر ہو گیا میرے سے یار تو فائر گلتی سے نکل کے لوگ تو پاگل ہوں گے بھائی اچھا تو بھائی اس میں بہت زیادہ بوم ہے ابھی کوئی چکر نہیں ہے بھائی جتنے مرضی گولے میں مار دوں بہت زیادہ بوم ہے بھائی پر پچھلی باری تو لکڑی کا دروازہ تھا اس باری تو یار پہاں پہ لوہے کا دروازہ ہے اس کی مجھے بلکل سمیہ نہیں آرہی وہ کیسے کھولے گا پچھلے والے دروازہ میں تو ایک شیشہ بھی تھا اس میں تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے وہ پورے کو پورے لوہے ایک سیکنڈ تیری ایسی کی تیسی ہوئے میرے پاس ٹینک ہے بھائی اور یہ مجھے اپنی گاڑی سے ٹکر مار رہا ہے کیسے کیسے لوگ ہیں پاگل سے اتنی حمد ان میں پتہ نہیں کہاں سے آ چاہتی ہے کہ بھائی یہ ٹینکس بھائی یہ دیکھو اس کو بھی ٹینک سے اس کو بھی مزا تو چکھانے ہی پڑے گا ایسا تو نہیں شوڑوں چل چھوڑ دوں بچہ بھائی سیلے تر کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے تھوڑ سے بمپ کی ضرورت بھی آسانہ ختم ہو جائے اور پھر مجھے بھاگ کے جانا پڑے اور بوم لینے کے لیے اور بھائی بس اپنے گھر کے پاس پہنچنے لگا ہوں اور بھائی چاہت کو دیکھو کیسے اوپر بیٹھا ہوا ہے جیسے اس کا اپنا ٹینک بھائی ٹینک کا مالک سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے یہ ٹینک کے اوپر بھائی گھر کے پاس تو میں پہنچ کے ہوں بس مجھے ابھی یہاں سے بیک سائیڈ سے جانا ہے اور بھائی بس یہاں سے فائر نکالنا پڑے گا ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ ابھی فائر نکالتا یہ وان ٹو تھری اور یہ بھائی بھائی ٹوٹا نہیں یار اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی دو تین فائر اور نکالنے پڑیں گے یہ تو بہت پکا ہے بھائی اتنا خطرناک لوہے کا گیٹ کس نے لگا دیا یہ لے بھائی یہ لے دو تین چار بھائی کتنے محروم مجھے تو سمجھ نہیں آرہی اس کو تو کوئی اثر نہیں ہو رہا نیچے آگ لگ رہی ہے اور بھائی میری دیوار نہ ٹوٹ جائے مجھے تو بس یہ کہ میری دیوار نہیں ٹوٹ جائے سوئیم پول بڑا کرنے کے چکر میں یہ نہ ہو گی بھائی جو سوئیم پول ہے پہلے کا پانی وہ بھی نکل جائے او بھائی مجھے لگ رہا میری دیوار ٹوٹ جائے گی یار ایسے بھائی مجھے لگ رہا دیوار ہی ٹوٹ جائے گی یہ دروازہ تو کھولی نہیں رہا بلکل اوے یار یہ کیسا لوہے کا دروازہ ہے بھائی بھائی اس کو کہیں کھولنے کا طریقہ اس کی پیچھے تو نہیں ہے اور کوئی مجھے پانی بیچ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہیں پہ تو نہیں ہے کچھ اس کو کھولنے کا طریقہ نہیں یار یہاں پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے کوئی دروازہ نہیں ہے کوئی رستہ نہیں ہے جس سے میں کھول سکوں لیکن ایک سیکنڈ بھائی یہ نیچے کیا پڑا ہوا ہے یہ پہ کہاں چلے گیا ابھی تو یہیں پہ تھا یہ بھائی یہ تو پیپر بڑا ہوئی نیچے بھائی یہ کچھ چیز کا پیپرہ ہے اس کو نکال کے دیکھتے ہیں بھائی فٹ وٹ اس میں کیا پڑا ہوا اس کو باہر لے کے چلتا ہوں اور ابھی دیکھتے ہیں اس میں ارے بھائی اس میں تو ٹاسک دیوں ہیں یا دروازہ کو کھولنے کے لیے بھائی تین ٹاسک ہیں وہ بھی بھائی سب سے پہلا ٹاسک تو لگا ہے بھائی گو ٹو ماؤنٹین کیف اچھا تو بھائی وہ جو ماؤنٹین کی نیچے گف ہے ہمیں سب سے پہلے وہاں پہ جانا پڑے گا اور دوسرا ٹاسک ہے بھائی فائنڈ دا کی اور بھائی دوسرا ٹاسک ہے کی ڈھونڈی بڑے گی جو مجھے لگ رہا وہی پہ ہوگی کی دو اور تیسرا تو بھائی لائک اینڈ سبسکرائب ہے تو ٹھیک ہے بھائی یہ تینوں ٹاسک پورے ہوں گے پھر ہی میرے خیال سے جا کے دروازہ کھولے گا تو گائز پہلے دو ٹاسک تو میں کمپلیٹ کر دوں گا جو تیسرا ٹاسک بھائی وہ تم پہ میں چھوڑ دوں وہ اس کو تم کمپلیٹ کر دو تو چلو بھائی جلدی سے چلتے ہیں پہلے اس پیپر کو میں بھائی یہی پہ چھوڑ داتا ہوں اور اس کے بعد بھائی چل بھائی جو بہت خطرناک ٹاسک مل گیا ہمیں بس ایک ماؤنٹین میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ایک ہم نے کی کو اٹھانا اور بہت ہی اسان ٹاسک ہے یہ دو ٹاسک تو میں بہت ہی جلدی کر دوں گا اور پلیز گائز تم بھی جلدی سے جا کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو تم میں تو پتا ہے تیسرا ٹاسک اگر تم پورا کرو گے تو ہی جا کے وہ دروازہ کھولے گا نہیں تو بھائی وہ دروازہ نہیں کھولنے لگا میں تو بھائی اپنا ٹاسک کرنے کے لئے جا رہا ہوں جلدی سے تم بھی جا کے اپنا ٹاسک کرو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو لال گھٹے کو دبا دو بٹن کو توڑ دو کچھ بھی کر دو بس وہ لال بٹن کو دبا دو تو بھائی فڑا فڑ سے چلتے ہیں اب سیدھا بھائی ماؤنٹین کی طرف بھائی کافی ٹائم ہو گیا میں اس ماؤنٹین کیف میں گیا نہیں ہوں اور تمہیں پتا ہی نہیں ہو گا وہ ماؤنٹین کیف جو ہے وہ میں نے ہی بھائی کھوجی تھی اور میرے لئے وہ کسی کو پتا بھی نہیں تھی صرف میں چاپ شنچین اور سپائیڈ ہی جاتے تھے وہاں پہ اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا اس کیف کے بارے میں اب تو چلو سب کو یہ پتا چل گیا ابھی اس ٹاسک میں بھی لکھا ہوا تھا پر لیکن یار وہ بندہ ہے کون جس نے بھائی یہ لوہے کا دروازہ لگا دیا میرے گھر کے سامنے اور بھائی ساتھ میں ایسے ٹاسک دے کے چلے دیا بھائی چلو کوئی بات نہیں بس ماؤنٹین کے پاس پہنچ جائیں وہاں پہ جا کے ہمیں کی دھوننی پڑے گی اس کے بعد بھائی ہا کے اس دروازے کو کھول دیں گے تھوڑا سا دور ہے یہ ماؤنٹین پر لیکن چلو کوئی بات نہیں ایسے تو بھائی ہم سارے یہاں پہ ہنٹنگ کرنے آیا کرتے تھے اس لئے ہمیں وہ کیف مل گیا تھا اور میرے خیال سے ہم بس اس کے پاس پہنچنے ہی لگے ہیں مجھے یاد نہیں آرہا کہ وہ بھائی کیف یہی پتا یہ کسی اور سائٹ تھا پر چلو کوئی بات نہیں اس کو ہم دھونن لیں گے یہی پہ تو گائیس بس ہم پہنچ گئے ہیں اس ماؤنٹین کیف کے اوپر اسی ماؤنٹین کے اندر کہیں پہ وہ کیف ہے اس کو بس تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا میرے خیال سے یہ جو چھوٹی سی ندی آتی سی پانی کی یہی کہیں پہ تھا بھائی ملنی نہیں رہا یار میرے کوئی یاد نہیں آرہا وہ بھائی کہاں پہ ہم نے اس کو ڈھونڈا تھا پر لیکن چلو کوئی بات نہیں بھائی گاڑی میں پورے رستے میں ہم گھمتے گھمتے اس کو ڈھونڈ لیں گے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تھوڑی دیر بھائی گاڑی اوپر لگا دیتا ہوں یہاں پہ ادھر کے دیکھتا ہوں شاید مجھے مل جائے کہیں پہ کیونکہ یار گاڑی میں تو بھائی بلکل ہی نہیں مل رہا بھائی یار یہاں پہ بھی نہیں ہے بھائی کیف کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے تھوڑا 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 سا یاد ہے کہ وہ اسی سائیڈ کہیں پہ تھا شاید یہ پانی کی ندی کی بیچ میں تھا یا پھر اس کے لیفٹ سائیڈ پہ تھا تھوڑا سا پانی کے ساتھ ہی چل کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ بھی نہیں ہے یار ایک کام کرتا ہوں یار اپنی گاڑی کو یہی پہ اوپر لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ چل کے بھائی باہر نکل کے مجھے دھوننا پڑے گا اس کیف کو چاہ بھائی تو بھی نکل اگر تجھے یاد آئے تو مجھے بتا دینا تو یار وہ یہی کہیں پہ تھا میں پچھلی بار یہی سے ہنٹنگ کر رہا تھا اور تب ہی مجھے وہ کیف دکھا تھا وہ بھائی یہ کیا ہوگا اس کو بھائی زمین کیونی سٹارٹ ہوگی ایک دو ہی بھائی جلدی بیٹ چاہ پندر ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا بھائی یہ کیا ہوگا یار شیٹ بھائی یہ کیا ہوگا اتنا زیادہ بھائی بنچال تو نہیں آگا کہیں ارث کہ او بھائی وہ اوری کیف بھائی کیف مل گی مجھے بھائی چاہ بھائی کیف مل گی مجھے یار بھائی جلدی سے کیف کے اندر جاتا ہوں اور اس چابی کو لے کے آتا ہوں بھائی بھائی یہ کیا ہے اندر ہے اتنی بڑی چابی بھائی اتنی بڑی چابی کیسے لے کے جاؤں گا میں او بھائی یہ تو چابی نہیں ہے تو کچھ ہو رہی ہے لگتا یہ بھائی کوئی پہاڑ ہے بلو گل رہ کا تو بھائی چھوڑو بھائی بھائی اس پہاڑ کے تو پیر بھی ہے کیسا تھا پہاڑ ہے یہ چھوڑو بھائی میرے گا کرنا میں تو بھائی اپنی چاہ بھی ڈھونڈتا ہوں آرام سے یہی کہیں پہ پڑی ہوگی اس کیف میں اور لے کے نکلتا ہوں اور بھائی یہ کیا ہو کہ پہاڑ چلنے لگ بڑا بھائی چاہ بھائی بھائی ساگ بھائی یہ تو کوئی پہاڑ نہیں بھائی یہ کوئی راکشیز ہے بھائی اتنا بڑا مونسٹر کہاً سے آگیا بیچ میں اور بھائی یہاں پہ تو کوئی کی بھی نہیں پڑی ہوئی تھی یہ تو میرا پیچھہ ہی کرنا سٹارڈ کر دیا بھائی اتنا بڑا مونسٹر آئی یہ کہاں سے آگیا بھائی میجھے بھاگ نہ پڑے گا فٹا فٹ剩 یہ تو میرے پیچھے مگر پڑ گیا بھائی چاپ تو بھی بھاگ فٹا فٹ یہاں سے کیا سا بھائی مونسٹر آئی یار میں تو مرنے لگا تھا بھائی اس کو بھائی خطرنات سا مونسٹر ہے اس سے تو بھاگ نہیں پڑے گا بھائی تھوڑا اوپر کر کے بھاگ جاتا ہوں بھائی یہ تو میرے بہت زیادہ بڑا تھا اس کے لیول تک تو آج ہوں پھر ہی بچ سکتا ہوں بھائی نہیں تو میرے بچنے کے بھائی کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ تو اپنے پیرو گی نیچے ہی کچل دے گا مجھے یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا بیٹ کرتا ہوں اس کا کہاں چلے گا یہ مونسٹر تھوڑا کے پیچھے جائے گ تو میں کیف میں جا کے چابی ڈھونڈ سکتا ہوں بھائی مونسٹر تو ملی نہیں رہا لگتا بھائی بھاگ گیا ہوگا کہیں پہ نہیں بھائی وہ ہو رہا بھائی اس کے تو گولی مارنی پڑے گی اس کے سرکیوں پر تب ہی مرے گا یہ لیکن ایک سکنڈ بھائی بھائی یہ کہ چابی بھائی چابی تو اس مونسٹر کے پاس آیا یار یہ کیا سا ٹاسک ہو اس میں تو لکھا ہی نہیں تھا ایسا کہ یہاں پہ ایک مونسٹر بھی آیا اب یار اب مجھے اس مونسٹر کو مار کے میں چابی ل بھائی بھائی کیا سے کروں یہ بھائی کیسے لوں میں یہ چابی مجھے جلدی سے بتاؤ یہ تو میرے پاس آرہا مونسٹر ہاستا ہاستا بھائی اس پہ گولی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا شاڈ گن چلا گیا دیکھتا ہوں شاڈ گن مطور دم ہوتا ہے بھائی شاڈ گن سے بھی دم نہیں ہو رہا بھائی اس پہ تاکے فاڑنے پڑیں گے گولیں فینگنے پڑیں گے اس کے اوپر بھائی ساب اس کو تو گولو سے بھی کوئی اثر نہیں ہرا بھائی مجھے فڑا فڑ یہا بھائی اس سے پہلے یہ مجھے مار دے گا جان سے بھائی اس دروازے کے چکر میں میری جان چلے جائے گی کہاں چلے گا یہ مونسٹر بھائی ایک تو ایک ایک سیکنڈ میں یہ مونسٹر گاہے بچاتا ہے پھر اچانک ہی آ جاتا ہے اب میرے اپنی بزوکہ پکڑ لیا ہے اب بھائی اس کی اوپر ایسے فائر ماروں گا نا تبی اس کو کچھ ہوگا بھائی اس کو تو اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا بھائی کیا ایسا خطرناک سا مونسٹر ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یار بزوکہ سے بھی اوہے یار یہ کیا بیکار سا مونسٹر نہیں نہیں بھائی اس کو دیکھو کچھ تو ہوا بھائی کچھ تو ہو رہا ہے اس کو شاید دھو میں سے پرابلم ہوتی ہے پر لیکن یار اس سے یہ مرے گا نہیں نا اس کے سر سے چاہ بھی کیسے نکالوں مجھے سمجھے نہیں نے دھو میں میرے ہی بھائی 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 بھانگ دھتا ہوں کیا ظا تب بھام اب اس کے سر کیوں پر پھٹا ہے اور وہ چابہای سیکھے نیچے گر جائے بھائی بھاغوں بھاغو تو میرے پاس گریا میبر نہ لگا تھا یار یہ بھاخیت ہی چاہی tougher بھائی بڑہ ایک گندہ sticky bomb بھی فائنگ دیا بھائی بھائی اس کو بھائی توam Users پانگ رہيا ہے پر لیکن یہ چاہ بھی کیسے نکالوں وہ سر کے طünden ایسا بھائی کیسے dramوں میں کوئی اور گولی چلانے ہیں پڑے گی یا رہا بتاوس گا ہتھ amendی น کیونک Gaston k � cervốc ہے اس کے اُپر کتنے اس رجل کی لمب Xing Bayon کو کوئی اسی نہیں ہوا رہا بھائی تب کوئی بھی دیر میں اس کو بس جنوں میں سے پروبلم ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں捱 اور یہدلا ہے کی آ Exactly whatいうことگrise بتاو ہے میں بھائی گھل سمجھ ایس کلksom، میں اس کا میرے گھل کو شریعت اوپبلی یا رہا بھائی بھائی مشین گھن چلا دی تب بھی اس کو کوئی بھی نہیں ہو رہا بھائی یہ کیسے غطرناک سمجھ رہا یار اس سے کیسے وہ چابی لو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھائی ایک طریقہ ہو رہا ہے میرے پاس کیوں نہ میں اس چابی کو سنائپر سے گولی مار دوں جس سے وہ چابی نیچے گھر جائے بھائی مجھے یہی کرنا پڑے گا یا پھر سیدھا اس کو ہنڈ شاڈ لے لے تو بھائی سیدھا او بھائی بھائی مر گیا او بھائی مر گیا مجھے لگ رہا اس چابی کی جگہ سرکے پر گولی بچ گی وہ بھائی دیکھو کتنی آگی آگ ہو گی پر لیکن وہ چابی کہاں چلے گی کہیں اپنے ساتھ تو نہیں مر گی وہ چابی اس کے بھائی یار اب چابی ڈونڈ رہی بڑی مشکل ہو جائے گی اتنے زیادہ گھاس میں اس چابی کو کہاں سے ڈونڈ رہی یار گھائی سے تو ملی نہیں رہی میرے کو لگ رہا وہ مونسٹر اپنے ساتھ چابی کو کھا گیا پر لیکن میں نے اس چابی کو نیچے گرتے تو دیکھا تھا شاید وہ یہی کہیں پہ ہونی چاہیے بھائی ملی نہیں رہی جہاں پہ بھی نہیں ہے چابی اس سائیڈ بھائی چاپ کو واس مارتا ہوں چاپ بھائی سارا ادھر آنا یار چابی ڈونڈ رہا ہوں میرے لیے الو بھائی ابھی چاپ دیکھو اپنی ٹیوٹی پر لگ گیا چاپ بھائی یہ ڈونڈ کے پتا دے گا یہ بہت زیادہ تیزا چاپ بھائی اس کو ایک سیکنڈ پتہ لہتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ تیز ناکہ ہمارے چاپ کی بھائی مل گی اس کو چابی او بھائی واہ بھائی چاپ تھینکیو یا تو چابی مل گی بس آگیا ایک سیکنڈ رکھ تیرے پاس آگیا بھائی آگیا 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 اور بھائی کہاں بھائی چاپ یہ رہی بھائی یہ رہی تھینکیو چاپ پیار تھینکی تو نے چابی ڈونڈ دی اب چل فٹ اپ فٹ سے چابی میں نے لے لیا جلدی سے بیٹ بھائی چاپ گاڑی میں اور نکلتے ہیں یہاں سے بھائی گھر کی طرف بھائی بہت زیادہ خطرناک سے ٹاسک تھے تو گائی جیسے کہ تم دیکھ سکتے ہو بھائی میں نے تو اپنے دونوں کے دونوں ٹاسک بھائی کمپلیٹ کر دیا ہے اب یہ صرف تمہاری ٹرن ہے کہ تم بھی جا کے بھائی اس تیسرے ٹاسک کو کمپلیٹ کرو جلدی سے جا کے ویڈیو لائک بھی کرو اور سبسکرائب کرو تب ہی تمہیں پتہ وہ جا کے تیسرا دور کھل پائے گا میں نے اپنے ٹاسک کر دیا اب بھائی یہ تمہاری جمعہ باری ہے تم یہ ٹاسک کرو گر مجھے پتہ ہے کہ تم یہ کر دوگے او جی گیمر سو سبسکرائب کر دوگے تو اتنی دیر تم سبسکرائب کرو اور ساتھ ساتھ دیکھو بھائی کیسے ہم گاڑی کو اڑاتے اڑاتے بھائی جا رہے ہیں سیدھا اپنے گھر کی طرف گائز یہی ٹیم ورک ہوتا ہے یار دیکھو میں نے چوپ نے اور آپ سب نے بھائی پورے کے پورے تینوں ٹاسک کر دیا ہے کمپلیٹ پر لیکن یار اس مانسٹر کو مارنا تھوڑا تھا مشکل ہو گیا تھا بھائی اتنا بڑا مانسٹر تھا اور اچھا کرو بھائی میرے پاس پہلے سے ہتھیار تھے اگر نہیں ہوتے مجھے پھر وہاں سے بھاگنا پڑتا اور شاید وہ مانسٹر مجھے وہاں سے بھاگنے بھی نہیں دیتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے مار دیتا ہم نے پیارا ہی نیچے کسل دیتا بھائی کتنا بڑا مانسٹر تھا بھائی مجھے تو پتا نہیں تھا جب ہم پچھلی بار یہ آئے تھے تب وہ یہاں پہ نہیں رہتا تھا شاید ہمارے جانے کے بعد اس نے اب اس کیو کو اپنا گھر بنا لیا ہو بھائی چلو کوئی بات نہیں جس مجھے کا گھر ہو بھائی اب ہم نے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے اب میں چاپ سپائیڈی اور شنچین بھائی واپس جا سکتے ہیں اس وہاں کیو میں ہنٹنگ کرنے کے لیے تو بھائی یہاں پہ دیکھو پھر کسی کا کوئی لفڑا ہوا وہاں پر لیکن ان کو کیا بتا بھائی سب سے بڑا لفڑا تو میرے ساتھ ہوا ہے ابھی یہاں پہ تو بھائی یہ تو ہمیں اور چاپ پہنچ گئے ہیں پھڑا وٹ گھر اور اترتے ہیں اور بھائی اب تو بھائی اس دروازے کو میں کھول کے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہی سے جمپ کر کے جھوم گو بھائی ایک سائیڈمنٹ ہی بہت زیادہ ہوگی ہے اس دروازے کو کھول لے کی دیکھے تو صحیح اس کے پاس ہے کیا بھائی ایک باری پیپر کو پڑھ لیتے ہیں کی بھائی کون سا ٹاسک رہے گا ہے تو بھائی ماؤنٹین پہ ہمیں ہوا ہے کی مجھے مل گی ہے لائک اینڈ سبسکرائب ہی بس تم لوگوں نے کرنا ہے اس کو جلدی سے جا کے کر دو اور بھائی اب چلتے ہیں پھڑا وٹ اس دروازے کی طرف اس دروازے کو کوئی کھولوں گا بھائی اب تو پورے رام سے کھولوں گا اس دروازے کو سویم پول کو بڑا کر دیں گے بھائی اب چنتہ مت کرو تم بھائی سویم پول کو بڑا کر دیں گے ٹینکر ہمارے یہی پہ کھڑا ہے تو چاہ بھائی تھوڑا سائٹ ہٹنا ہے میں اتنی تیرے اس دروازے کو کھول لیتا ہوں اوے یار اس میں تو اتنی زیادہ چابیاں ہیں چاہ بھائی کوئی چابی لگاؤں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ساری چابیاں لگا کے دیکھ لی اور یہ لاش چابی رہتی ہے اور بھائی اوہ بھائی کھل گیا دروازہ یار لاش چابی سے دروازہ کھل گیا تو چلو گائز فٹا فٹ سے چلتے ہیں سیدھا اس دروازے کے اندر اوہ بھائی صاحب یہ پہ تو بھائی الگی سی نا کچھ اوہ بھائی یا اتنی بڑی پینٹنگ اتنا سندر سا گھر ہے یہ کمرہ ہے بھائی یہ کمرہ لگ رہا مجھے تو اوہ بھائی صاحب سونا بھائی اتنا زیادہ سونا یہاں پہ اور بھائی یہ دیکھو یہاں پہ تو نقشہ بھی یہ ہے یہ میرے خیال سے اس کے اندر اور بھی رستہ ہے جانے کا پر لیکن بھائی چھوڑو اس کو میں نگا کرنا گائز اتنا زیادہ سونا پڑا یار وہ بھائی میرے تو ہاؤس اپ گریڈ کرنے بھائی بہت آسان ہی ہوگی یار مجھے پچھلی باری بھی اتنا زیادہ سونا ملا تھا اور اس باری بھی اتنا زیادہ سونا مل گیا ہے ارے واہ یار جلدی سے بھائی باہر چلتے ہیں اور بھائی اب اپنے ہاؤس اپ گریڈ کرنے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں تو چلو بھائی میں آگیا یہاں سے پھر سے باہر بھائی اتروازہ تو بہت زیادہ خطرناک نکلا اور اس کی اندر کا سونا تو بھائی اور بھی زیادہ خطرناک نکلا بھائی مزہ ہی آگیا اور سونے کے ساتھ تو بھائی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اپنے ہاؤس سبگریڈ کروں گا بہت بڑا گرمنا دوں گا اور سویم پول بھی اسی کے ساتھ ساتھ بھائی بڑا ساتھ سویم پول بناوں گا بہت زیادہ بڑا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اپنے دوستوں کو ساتھ بھائی شیئر کرو اور کمنٹ کر کے بتاو مجھے یہ ویڈیو کیسے لگی میں ازنی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو ٹھیکا گائز ملتے ہیں اپنی نیکچ ویڈیو میں تب تک لیے گائز بائی بائی